شام کی دو دلی چھاؤں میں جب سورج ڈھلتا ہے یعنی گینائے چہرے پر سیاہی ملتا ہے ایسے میں جب کوئی پرندہ اوپر اڑتا ہے دیکھنن ہی بچی کا دل کڑھتا رہتا ہے کیوں ہوں زیادہ رو سماعت کریں گے یہ پرندے توڑ رہے ہیں مگر حسین کی بچی شام کے زمدان میں مہد ہے سماعت کریں گے تصورات چاہیے نیل گگن میں تائر کو کتنی آزادی ہے امہ بتلاو ہم پر پر کیوں پابندی ہے سماعت کریں گے سماعت کریں گے چند مد وطن جانا ہے سب گھر کو لوٹیں گے ہم بھی جائیں گے آپ بھی جائیں گے مگر حسین کی بچیاں میں گھر نہیں جا سکیں سماعت کریں گے سماعت کریں گے مگر حسین کی بچی شام کے زمدان میں مہدی ہے اے کوئی بدلا دیتا ہر کے سمت سے آتے ہیں کھلی فیضاؤں میں اپنا کیوں پر پیلاتے ہیں سنتی ہوں جب اپنے کام سے فرصت پاتے ہیں شام کو یہ تائر اپنے اپنے گھر جاتے ہیں یہ پرندے چلے جاتے ہیں مگر حسین کی بچی کے سامنے ایک سوال چھو جاتے ہیں سماعت کریں گے سورا آج چاہیے اپنے اجڑے دیش پہ امہ ہم کب جائیں گے نہ جانے اب آسچا کب لینے آئیں گے نہ جانے اب آسچا کب لینے آئیں گے اے چچا آئیے چچا آئیے ہمیں بھی بتا لینے چلے نہ جانے اب آسچا کب لینے آئیں گے یسرب کی پھرک فضا میں دل بہلاتی تھی مکتب سے جب پڑ کر اپنے گھر کو جاتی تھی ماں بہنوں کو ساتھ میں لے کر کھانا کھاتی تھی کھانا کھا کر پاپ کے سینے پر سو جاتی تھی اے پھوپی امہ ہماری وہ خوشیاں کہا چلی گئی اب وہ خوشیاں کب ملے گی جب چچا آباس میرے لیے بندن لائے تھے بابا نے پنائے تھے اے امہ وہ عید کا دن کا بھائیگا سمات کریں گے سوڑا چاہے کھانا کھا کر پاپ کے سینے پر سو جاتی تھی امہ کیا اس سال ہماری عید نہیں آئی بابا جب سے چھوٹ گئے ہے نید نہیں آئی بابا جب سے چھوٹ گئے نید نہیں آئی کاش بابا آ جاتے ہیں سمات کریں گے تو اس کو رات چھائیں بابا جب سے چھوٹ گئے نید نہیں آئی یہ بابا بس ایک لمحے کو تم میرے پاس آؤ یہ تائر کچھ بول رہے ہیں مجھ کو سمجھاؤ تنہائی میں کیوں روتے ہیں راز یہ بتلاو ان سے کہہ دو آنکھوں سے آسوں نہ برساؤ بابا یہ پرندے کیوں مانسو آ رہے ہیں بابا انہیں کسی نے تماشت نہیں مارے ہیں یہ کیوں رو رہے ہیں سکینہ یہ تیری مظلومی کا ماتم کر رہے ہیں ہاں غمِ حسین ایسا ہے جس پر سب روئے ہیں جہاں تک کی پتھر ہٹایا جاتا تھا تو تازہ کون نکلتا تھا میکش غازی پوری نے اسی لئے فرمایا تھا پتھر کہوں جو شمرکوں توہینِ سنگ ہے کیونکہ غمِ حسین میں پتھر بھی روئے ہیں یہ چرین پرند سب ماتم کر رہے ہیں مگر افسوس سمات کریں گے بے تصورات رہے تو انشاءاللہ آپ یقیناً مصاب ہوں گے اے بابا بس ایک لمحے کو تم میرے پاس آؤ یہ تائر کچھ بول رہے ہیں مجھ کو سمجھاؤ کنہائی میں کیوں رہتے ہیں راز یہ بتلاو ان سے کہہ دو آنکھوں سے آسو نہ پرساؤ بابا یہ ہم سے اچھے ہیں کھل کر رو گے ہیں ہم جب آئے بڑھتے ہیں تو کھوڑے پڑھتے ہیں چھوٹے چھوٹے پرندوں سے سکینہ کا دل بھیلتا تھا سمات کر لیں کھوڑے پڑھتے ہیں امہ اس کا چھوٹا بچہ آج نہیں آیا اسے پوچھو کیوں اپنے ہمرا نہیں لایا اس کے نانے سے سلنا ٹھیکا ہے سایا سخوی دل کو آ کر اس نے کیوں نہ پہلایا چھوٹے پرندوں سے سکینہ کا دل کیوں بھیلتا تھا میں اس سمات کر لیں تسوقات چاہئے ہیں زخمی دل کو آ کر اس نے کیوں نہ پہلایا زندہ میں جب چھوٹا تائر اڑ کر آتا تھا مجھ کو اپنا لڑنا اصغر یادا جادا دا مجھ کو اپنا لڑنا اصغر یادا جادا دا مجھ کو اپنا لڑنا اصغر یادا جادا دا مجھ کو اپنا لڑنا جو بھر بھر بھک کر را بسی را جب گھر لے 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 لہا اپنے چھوٹے بچے کو تم کھانا دے لے لہا پیاسا ہو تو دریاں سے کچھ پانی دے لے لہا ہر لمحہ تطرہ تطرہ موہوں میں ٹپکا دے لہا اے پریدو اپنے بچوں کو پیاسا نہ رکھنا کیوں آزاداروں سمات کریں گے تصوراتیں شاید ہی موسین کی سمات کریں گے ایسا نہ ہو پیاس کی حالات میدم گھٹ جائے اسغر جیسا اس کا بھی بچ پننا لڑ جائے اسغر جیسا اس کا بھی بچ پننا لڑ جائے بدو شیر پڑندوں سے سکینہ کا خیتاب ہے اسغر جیسا اس کا بھی بچ پننا لڑ جائے یا میرے لیے تائر اڑ کر درب و بلا جانا میرے بابا کی میت پر آنسو برسانا میں زندہ میں چھے رہی ہوں ان کو بتلانا تم سے ممکن ہو میرے بابا کو دفنانا کتنی شیدت کی گرمی ہے آنچ نکلتی ہے دوب کے شولوں میں بابا کی ویعت چلتی ہے دوب کے شولوں میں بابا کی ویعت چلتی ہے اب ہم بابا کے مقتل میں جائیں ہمیں بابا کی ویعت چلتی ہے تمہاں تب ہم بابا کے مقتل میں جائیں گے دن میں تائر کر بوبلا کے سمت بتائیں گے شب کے انتھیرے جب میری آنکھوں پر جائیں گے یادوں کے جگلوں مقتل کی راہ دکھائیں گے ایک بابا کی ویعت چلتی ہے کہتے ہیں بابی امام کر بنا چاہیں گے کیا منظر ہوگا آسمان کے لئے تصور آر چاہیں گے زشان بھائی تکھیں گے ستشیف لانچوں کے آپ تصور چاہیں گے اس بہت کے لئے یادوں کے جگلوں مقتل کی راہ دکھائیں گے آیا بیٹی کو بودی لے لے آجائیں گے آجائیں گے بابا پھر سے کانوں میں بھندے پہلائیں گے بابا پھر سے کانوں میں بھندے پہلائیں گے تو آخری پیغام پرندوں سے سکینہ کا اے پرندوں ہو سکے تو مدینہ چلے جانا پھر سے کانوں میں بھندے پہلائیں گے بابا جاؤ جس رب میں رہتی ہے ایک میری بہن اے پرندوں جاؤ 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 رب میں رہتی ہے ایک میری بہلا نام ہے اس کا سغرا یہ پہلا میرا کہنا تنہائی کے سہرا میں اب کوئی نہیں اپنا آہ اکبر کی شادی کی اب امید نہیں رکھنا بڑا عربان سجایا تھا بھئیہ کی شادی ہوگی سغرا اور سکینہ بھئیہ کے لئے مسنن بچھائیں سغرا بہن روز کہتی تھی سکینہ بھئیہ کی شادی میں مردی لگائیں گے جاؤ یا صرف میں رہتی ہے ایک میری بہلا نام اس کا سغرا یہ بیغام میرا کہنا تنہائی کے سہرا میں اب کوئی نہیں اپنا اکبر کی شادی کی اب امید نہیں رکھنا تنہائی تنہائی بھائی بھائی کے ہاتھوں پر بہن مہد ملتی ہے بھائی کے ہاتھوں پر میری ملتی ہے بھائی کے ہاتھوں پر میری ملتی ہے زندوں میں زندوں میں جب دیرے دیرے رات اترتی ہے آنسو بن کر سناٹے میں شبنم گرتی ہے آسمان آسمان کی طرف تکتے تکتے رات ہو جاتی ہے پرندے چلے جاتے ہیں مگر سکینہ کی نظریں اب اوپر ہیں پرندوں تم چلے گے ہم کہاں جائے کیا تصور دیا ہے شاعر لے اب پرندے نظر نہیں آتے مگر سکینہ کو چہاد نظر آ جاتا ہے اب سکینہ چاہاں سے باطل کرتے ہیں اے چاہاں میں تو تماشوں سے پھیلی ہو گئی ہے اے چاہاں تُو کیسے پھیلا بھو گئی ہے زندہ میں جب دیرے دیرے رات اترتی ہے آسو بن کر سن لاتے میں شبلم گرتی ہے دیکھ کے خم انگیز فضا بھی آئیں بھرتی ہے رکھتا ہے کہ زندہ کی دیوار لرزتی ہے موزن پھیلا پھیلا جاد بھی میرے جیزا ہے اما اس کے رخزارے پر کس کا تمہا چاہے اما اس کے رخزارے پر کس کا تمہا چاہے اما اس کے رخزارے پر کس کا تمہا چاہے بس چند بند پر اس لئے کی بہت سارے مرہومین ہو چکے تیہاور کیا ہو یہی زمین پر بیٹھ جاتے تھے اس نوحے کے لئے اور سنتے تھے بس چار یا پانچ بند اس نوحے کے سماعت کر لے وہ چہرے ہمیشہ میں ڈونٹا رہتا ہوں بڑی شفقت سے پیش آتے تھے ہی میٹ کے گھریا کرتے تھے آج وہ ہمارے پیچھ نہیں ہے سماعت کریں گے ان کی روحیں ضرور آئے ہوگی اس لئے کہ شام کو تھک آر کے سارے کام کر کے وہ سارے بزرگ یہی آ جاتے تھے یقیلاً ان کی روح آئی ہوگی ان الودائی مرہنوں میں کہ ایک نوحہ سن لے چند بند اس کے نوحے کے اور مسائب ہو چکا آنکھیں روچ گئیں اور ظاہر ہے یہ رونے کا وقت ہے ان آخری لمحوں میں سماعت کریں گے تصورات جب آئے چھوٹ کے اہلِ حرم مدینے میں سبھل کے رکھتی ہے زینب قدم مدینے میں بشیر کرتا ہے لان غم مدینے میں بابا ہے حشر خدا کی قسم مدینے میں بشیر کرتا ہے ایلان غم مدینے میں یہ غم میں ٹوبی خبر سن کے کس کو کل آئے گھروں سے روتے ہوئے مرد و زن نکل آئے نصیب لے کے گیا جس کو قید خانے تھا رسن بھدی تکلا کیسے لے کے شانے تھا کی جس نے کھایا ہے ظالم کے تازی آنے تھا رہی جو شام کے زندہ میں ایک زمانے تھا نظر جھکا لو کی بنتے بطول آتی ہے نظر جھکا لو کی بنتے بطول آتی ہے نظر جھکا لو کی بنتے بطول آتی ہے یہ کربلا کی زمین ہے نہ کوئی پہرا ہے نہ رسیاں نہ سیری نہ کوئی سہرا ہے عجیب کرب کے عالم میں بنتے زہرا ہے تھمے آنکھوں میں آسو ادا سے رائے قریب آئی تو کچھ دیر چھپ رہی زہرا مزار ڈھام کے بے ہو ہو گئی زہرا مزار ڈھام کے بے ہوش ہو گئی زہرا eight mano nominal ایک نانا گھر لڑ یا نانا مزار ڈھام کے بے ہوش ہو گئی زہرا پہنچ کے نانا کی طربت پہ بیین کرتی ہے بیان قتل شہ مشرقین کرتی ہے غم حسین میں تر اپنا نین کرتی ہے تڑپ کے نارے نام حسین کرتی ہے کرے ستم کا بیاں کیسے صبر سے زینہ لیپرڈ کے روتی ہے لانا کی قبر سے زینہ لیپرڈ کے روتی ہے لانا کی قبر سے زینہ بس دو اندور سمال کرنے ایابت خیز میرے حسین کا کاٹا گیا گلا نانا عصیر کی گئی خیمہ میرا جلانا حجور میں غیر میں تھا میرا قافلہ نانا رسل میں بادا گیا تھا میرا گلا نانا حسین جب نہ رہے ایسا وقت آیا تھا تیری نوازینے بالوں سے مو چپایا تھا تیری نوازینے بالوں سے مو چپایا تھا حاصل کرام یہ بند شہید ہوتا ہو بھائی بہن نہ ہو کوئی خدا کسی بہن کو وہ دن نہ دکھائے جو زہنب نے دیکھا ستر قدم کے فاصلے سے بہن چیخ رہی تھی اے عمر سال تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا جب آ رہا ہے شہید ہوتا ہو بھائی بہن نہ ہو کوئی کلے پہ تے ہو تشنا دہن نہ ہو کوئی کسی کی لاش پہ دو گز کفر نہ ہو کوئی حسین جیسا غریب بلوا کرنا ہو کوئی نظر میں پھر گئی تصویر ٹوٹ کر روئی جو دیکھیں ماں کی لائد پھوٹ پھوٹ کر روئی جو دیکھیں ماں کی لائد پھوٹ کر روئی آخری بند اور مقتہ چھوڑ دیا منا سلامت رکھیں ان رونے والوں کو جو دیکھیں ماں کی لائد پھوٹ پھوٹ کر روئی پکڑ کے جالی پھوکاری کی مر گیا بھائی اے اممہ بھائیا مانا اے اممہ زینب آئی ہے بھائیا کو چھوڑ کے اممہ ہائی ہائی پکڑ کے جالی پھوکاری کی مر گیا بھائی اکیلا مجھ کو زمانے میں کر گیا بھائی میں دیکھتی ہی رہی اور گزر گیا بھائی ہائی 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 symp ال بھائی ہائی ہائی ایک شہید کی مئید اٹھا کے رویا ہے گلا کٹا کے ہمارا حسین زویا ہے مختصفات کریں ماشاءاللہ مولانا سلامتا کریں آباد رہو شاد رہو گلا کٹا کے ہمارا حسین زویا ہے ہوا پھوپی سے بھتی جی کا سامنا مظہر لہو لہو ہے جگر چھوٹ سی لگی دل پر کلیجہ پیٹ لیا سر سے پھیک پیچا در تمہ چھوٹ سورا نے اپنے گالوں پر کہا پھوپی سے میری موت کی دعا کر دو یہ جسم موتسلے خوا کے کربلا کر دو یہ جسم موتسلے خوا کے کربلا کر دو موسیقا موسیقا موسیقی 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 موسیقی